سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بلکے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بانچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا عدالت نے گزشتہ سماعت پر حکم امتنا برقرار رکھا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آمدن اور اساسوں کی جانچ پر تال شروع کرے گی چیرمن کمیٹی کی تمام ارکان کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کراچی سمیت سن بھر میں زمنی بلدیاتی الیکشن میدان پیپلز پارٹی کے نام رہا کراچی کی 246 نشستوں میں سے 244 نشستوں پر پیپلز پارٹی 98 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر 87 نشستوں کے ساتھ جماعت اسلامی کا دوسرا نمبر پی ٹی آئی کی تنتالیس مسلم لیگ نون کی ساتھ جمعیت علماء اسلام کے تین اور ٹی ایل پی کی ایک نشست کراچی سمیت سن بھر میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز نقل روکنے کے لیے اقدامات سخت امتحانی مراکز میں موبائل فونز لجانے پر پابندی فوٹو سٹیٹ کی دکانیں بھی بند رکھنے کی ہدایت کراچی میں امتحانات کے لیے 524 امتحانی مراکز بنائے گئے ازاد کشمیر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برباری موسم مزید سرد ہو گیا کئی علاقوں میں جالہ باری حلوں اور فصلوں کو نقصان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ مزید ایک روز تک جاری رہنے کا امکان ہے سی بی ڈی اتھارٹی پنجاب نے لاہور کے شہریوں سے وعدہ پورا کر دیا کلمہ چاک ری مارڈلنگ منصوبے کے مین بولیورٹ کی تعمیر مکمل آج گارڈن ٹاؤن سے فردوس مارکٹ کو جانے والے انڈر پاس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا ترکیہ میں صدارتی الیکشن کے لیے انتخابی مہم زونوں پر صدر رجب طریب اردوان کا استعمال میں پاور شو سترہ لاکھ افراد کی شرکت ترکیہ میں چودہ مائی کو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کو پانچ پہ ونڈے میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں سنتالس رن سے شکست پاکستانی ٹیم ونڈے رانکنگ میں پہلے سے تیسرے نمبر پر آگئی قومی ٹیم تین سو رنز کے تاقب میں دو سو باوین رنز ہی بنا سکی افتخار احمد نے چلانوے رنز کی ننگز کھیلی